وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہمارے دعوے سچے ہو جائیں ہمارے دعوے صرف دعوے نہ رہ جائیں اور یاد رکھنا عمل کے بغیر کوئی دعوے جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا عمر النعب سے روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے افضل ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایمانِ الصدر والسماحہ سب سے افضل مومن ہو ہے سب سے افضل ایمان یہ ہے جس کے پاس سبر کرنے کی صلاحیت آگئی اور جس کے اندر سماحت آگئی سبر اور سماحت یہ سب سے افضل ایمان ہے تو اس کو اختیار کرنے والا بھی سب سے افضل مومن ہے سبر کس کو کہتے ہیں اور سماحت کس کو کہتے ہیں سبر کا مطلب ہوتا ہے برداش کرنا سبر کا مطلب ہے بہادری سے اور خاموشی سے کسی وقت کو کنٹرول کرنا اور سماحت کہتے ہیں برداش کرنا خدہ بیشانی دکھانا کھلا چہرہ بھی ہو کھلا سینہ بھی ہو بڑی سے بڑی بات ہو جائے بڑے سے بڑے ظلم کا سامنا ہو لیکن اس کی گشادہ قلبی ختم نہ ہو اسی لئے آپ نے لفظ سنا ہوگا لوگ بولتی ہیں سماحت الشیخ سماحت الوالد کہ یہ اتنا بڑا عالم بن چکا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا علم کثیر سے نوازا ہے ایک تو ہر قسم کے مزدے کی رہنمائی دینے کو اللہ نے اس کو صلاحیت دے رکھی ہے پھر کچھ بھی ہو جائے یہ کسی بات کو بھی لائق اعتنا نہیں سمجھتا کہتا ہے ویسے کسی نے کر دی برداش کرتا ہے سبر اور سماحت جب تک انسان کے اندر نہیں آتی اس وقت تک کبھی وہ لیڈر نہیں بن سکتا کبھی وہ دنیا کے اندر بھی بلند مقام نہیں حاصل کر سکتا موسیقی